بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام ایک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ پورے رمضان المبارک کا برکتوں والے مہینے کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو ایک دعا کی صورت میں ہے اور دعا بہت چھوٹی سی ہے اس کو ہر نماز کے بعد آپ نے صرف تین دفعہ پڑھنا ہے اور اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد کو پورا فرمائیں گے انتہائی آسان عمل ہے ماہ رمضان چونکہ برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا انتازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نظور اسی پاک مہینے میں ہوا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں اللہ تعالی کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں اللہ تعالی سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ دار کی نیند عبادت اور اس کی ہموش تسبیح اور اس کا عمل قبول شدہ ہے اس کی دعا مستجاب ہوگی اور افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے سبحان اللہ ایک دہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت اقدس میں بکھرے ہوئے بالوں مالا آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بتائیے جو اللہ تعالی نے مجھ پر روزے فرض کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ فرض ہے مگر یہ کہ تو نفر روزے رکھ لے پھر اس نے پوچھا مجھ کو بتائیے کہ اللہ تعالی نے مجھ پر زکاة فرض کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے ارشاد فرمائے اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے میں کوئی نفلی عمل نہیں کروں گا اور اللہ تعالی نے جو مجھ پر فرض فرمایا ہے اس میں کمی نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں داخل ہوگا بخاری شریف میں اس روایت کا حوالہ موجود ہے سبحان اللہ آج کی جو دعا میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ پورے رمضان میں آپ نے ہر نماز کے بعد صرف تین دفعہ پڑھ لینی ہے اول راکھ درود پاک پڑھ لیجئے گا زیادہ مقبول ہو جائے گی دعا کچھ اس طرح سے ہے اور میں سکرین پر بھی اس کو کافی زوم کر کے شو کر رہی ہوں آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے گا اس کو دیکھ کے پڑھ لیجئے گا یا پھر اس کو یاد کر لیجئے گا دعا کچھ اس طرح سے ہے استغفر اللہ العظیم اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم وعطوب الیہ توبت عبد ظالم اللہ یملک لنفسی ذرم و لا نفع لا موتن لا حیاتن لا نشورہ جو بھی مراد دل میں ہوگی انشاءاللہ بہت جلد پوری ہو جائے گی سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل ایک آنکھ کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں کہا کہ میری ہر نئی آنی والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ